موڈی سرکار کے 3 سال پرانی ہو گئی ہے اور اب وہ وقت آ گیا ہے جب سرکار کے کاموں پر منتھن شروع ہو جائے گا کیونکہ انہی کاموں پر جنتہ یا تو پھر سے تاج پہنائے گی یا پھر سرکار گرائے گی ہم آج چرچہ اسی بات پر کریں گے کہ موڈی سرکار کے یہ 3 سال مدھی پردیش اور 36 کل کے لیے کیسے رہے دونوں پردیشوں نے کیا کھویا اور کیا پایا سب کا ساتھ سب کا وکا جب اسی نارے کے ساتھ موڈی سرکار 3 سال کا جشن منا رہی ہے ان 3 سالوں میں مدھی پردیش کو بھی بہت کچھ ملا ہے پردان منتری کئی بار صوبے کے دورے پر آئے اور شبرات سرکار کی دل کھول کر تعریب بھی کی لیکن سچا بڑا سوال یہ ہے کہ ان 3 سالوں میں مدھی پردیش کو کیا کیا ملا وکاس کی راہ پر دوڑتے ہیں مدھی پردیش کو پی ایم نے کئی سوگات دی ہیں اس رپورٹ میں آپ دیکھئے میں نریندر داموز ازاز منوڈی اشتر کی سطح اپنے تاموڈی میں بیڈیز وارہ ساکیت بھارک سمیم خان کے پردی ستھچی ستھا اور ملشہ رکھوں گا موڈی سرکار کے 3 سال پورے ہو گئے ہیں کینڈر سرکار ان 3 سالوں کو جنتہ کے سامنے وکاس کا اکس بنا کر پیش کر رہی ہے اس دوران مدھی پردیش بھی بتلا پدھان منتری موڈی کی مہت بکانشی یوچناو کو مکھے منتری شبرات سنگھ چوہاں نے مدھی پردیش میں زور شوڑ سے لاغو کیا ان سالوں میں کئی بار ایسا موقع بھی آیا جب پدھان منتری نریندر موڈی نے کھل کر شبرات سرکار کی تاریف کی اور مدھی پردیش کو وکاس کا موڈل کہاں پدھان منتری بننے کے بعد نریندر موڈی نو بار مدھی پردیش آ چکے ہیں اس دوران مدھی پردیش کو کئی سوگاتیں ملی کیندر سرکار کی مہت بکانشی پدھان منتری فصل بیما یوچنا کی آپچارک شروعات کے لیے مدھی پردیش کے سیہور زلے کے شیرپور گاؤں کو چنا گیا اور کسانوں کی فصل کا نقصان ہونے پر انہیں بیما یوچنا کا فائدہ ملنے کا راستہ ساف ہو گیا اس خاص موقع پر مکھے منتری شبرات سنگھ چوہاں کو کشی کرمن پورسکار سے سمانت کیا گیا گرامودے سے بھارت پودے یوچنا کی شروعات کے لیے پردھان منتری موڈی کی پہلی پسند مدھی پردیش ہی تھا انہوں نے ان دور کے مہو سے اس یوچنا کی شروعات کی موڈی راج میں مدھی پردیش کو اور بھی کئی ستے ملی حال ہی میں پریوہن منتری نتین گڑکری نے مدھی پردیش کو چمبل ایکسپریس وے کا تحفہ دیا ہے شوپور کے ہیرہ پور سے بھنڈ کے نیشنل ہائیوے نمبر 92 تک بننے والا 300 کلومیٹر لنبے چمبل ایکسپریس وے کی چوڑائی 100 میٹر کی ہوگی یہ ایکسپریس وے چمبل ندھی کے سوانانتر قریب ڈیڑھ سے 2 کلومیٹر کی دوری پر بنایا جائے گا سلکوں کے ساتھ ساتھ موڈی راج میں مدھی پردیش کو کئی ریل لائنوں کی سوگات دی سال 2016 کے ریل بجٹ میں مدھی پردیش میں تین نئی ریل لائنوں کے نرمان کے سروے کو منظوری کے ساتھ آٹھ نئی ریل لائن کے نرمان کو منظوری دی گئے اس کے علاوہ ریل بجٹ میں مدھی پردیش 41 ریلوے اوور بریج اور 15 ریلوے انڈر بریجوں اور سبوے کے پروجیکٹس کو منظوری دی گئے بیٹے تین سالوں میں کیندر سرکار نے مدھی پردیش کو اور بھی کئی توفے دیے ہیں جبلپور اور جھابوا میں ارورک کارخانہ کھولنے کا اعلان بینہ میں 20 ہزار کروڑ کی لاغت سے ریفائنڈری کے وستار کو منظوری 108 کروڑ کی لاغت سے رائسین میں پلاسٹک پارک نرمان کی شروعات ہوئی مدھی پردیش میں 200 جن اوشدھی کیندر کو منظوری ملی ہوشنگ آباد کے نیو پیپر میل کی نئی پلپ لائن یونٹ کی شروعات ہوئی ہوشنگ آباد کے پوار کھیڑا میں بشت وستریے لاغت جسٹک ہب شروع اس میل سے 6000 مٹرک ٹن کاغس کا اتفادن ہوگا مدھی پردیش میں کرشی کے لیے پدھان منطری کرشی سیچائی یوجنا میں 20 سلو کا چیہ شامل ہے مدھی پردیش کو کیندر سے کئی توفے ملے تو کئی سوگاتوں کا مدھی پردیش کو ابھی بھی انتظار ہے ایک طرف مودی سرکار نے پدھان منطری پسل بیما یوچنا کی سوگات دی تو وہیں دوسری طرف مدھی پردیش کے کسانوں کو ابھی بھی رہت پیکج کا انتظار ہے شیبرات سرکار نے کیندر سے 4420 کروڑ 49 لاکھ روپے رہت پیکج کے طور پر مانگے تھے لیکن کیندر سرکار نے 2022 کروڑ روپے کی سوکھا رہت پردیش کو دی جو شیبرات سرکار کی مانگے گئی راشی کے مقابلے میں آدھی سے بھی کم ہے صاف ہے مدھی پردیش کو بیتے سالوں میں کئی سوگاتیں ملے لیکن کرشی پردھان راج کی ریڑ کی ہڈی کہے جانے والے کسانوں کو ابھی بھی رہت کا انتظار ہے کیونکہ جو رہت پیکج موڈل کہنے والے پردھان منطری مدھی پردیش کے انداتا کیے گوہار کب سنتے ہیں تو موڈی سرکار کی یہ تین سال ہوئے مدھی پردیش کو کیا کیا ملا لیکن کئی چیزیں ایسی بھی ہیں جو پیچھے چھوٹ گئے حالانکہ سرکار اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہی ہے سرکار یہی کہہ رہی کہ سب کچھ اچھا اچھا ہوا ہے وہ نوٹ بندی کے فیصلے کو بھی اچھا بتا رہے ہیں کشمیر کے حالات کو بھی ٹھیک بتا رہے ہیں وپکش اس پر کیا کہتا ہے یہ بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے ایک بہت ہی خاص پینل ہمارے ساتھ لگاتار جڑا ہوا ہے ناغرک آپورتی نگم کے ادھیاکش مدیپردیش کے بہت بہت سواغت ہے تیش جی آپ کا آرون یادف جی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ادھیاکش مدیپردیش کانگرس کے بہت بہت سواغت ہے آرون یادف جی آپ کا پیم پکاش پانڈے جی اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں راجس و منطری ہیں چھتیس کر کے بہت بہت سواغت ہے پیم پکاش پانڈے جی آپ کا تی سنگ دیف صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نیتا پرتی پکش ہیں چھتیس کر ودھان صفحہ میں بہت بہت سواغت ہے اور برشت پترکار انیل پسط کر صاحب ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں انیل جی میں آج اس debate میں چاہوں گا سب اپنے گیس سے ریکوست بھی کرتا ہو شروع بات میں کہ اپنی چیزوں کو مدی پردیش اور چھتیز سندرب میں رکھنے کی کوشش کریں ورنہ اگر ہم نیشنل issues پر چلے جائیں گے تو چرچہ تو اور بھی چینل پر چل رہی ہے ہتیر جی سب سے پہلے آپ سے مدی پردیش کے سندرب میں آپ کیا دیکھتے ہیں مودی سرکار کیا اور کر سکتی تھی جو اور بہتر ہوتا دیکھیں رامجی آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے اور میں بھی اس بات کو پچھلے کافی دنوں سے جب سے ہم لوگ اس تین سال ہمارے راشتری حددہ شی نے بھی کیا کہ آپ کا ساتھ آپ کا وشواس اور آپ کا سب کا وکاس اسی کلپنا کے آدھار پہ ہم نے تین سال مودی سرکار کے سادیدھے میں بھٹائے ہیں اور رامجی آپ نے بھی اپنے پیکیج میں بہت ساری چی بات رہی ہیں ایک جیسے بات ایک چھوٹ گئی کہ حبیق ریلوے سٹیشن پہلا ایک موڈل جو ریلوے سٹیشن بننے والے ہیں جو لگ بات تین سو چار سو کروڑ پلس کی لاغت سے بننے والا وہ پہلا سٹیشن ہے جو سنکشن ہوا ہے مدھپدیش کے لئے میرے مند میں تھا باقی سنکھلہ آپ نے بتائی لیکن ایک بات ضرور میں کہنا چاہوں گا رام جی جب آپ اس چرچہ کو آگے بڑھائیں گے مدھپدیش و تیسکر راجی کی سندربوں میں تو آپ کو یہ دھیان رکھنا ہوگا ان دونوں راجیوں میں سفل سرکارے پچھلے تین کارکال سے چل رہی ہیں رامو جی اور ان تین کارکال میں ہم نے لوکل گورننس کے جو ہماری اشیوز تھے اور جو اکاس کے ہماری راجی کے اودھار نا تھی اس پر ہم لگاتار سفل رہے ہیں اور کافی وشیو کو مانی رمن سنگ جی نے اور مانی شیور سنگ چوہان جی نے جو ریپلکا کے روپ میں مودی جی ہمیشہ یہاں پر رہے ہیں انہوں نے اس کو پورا بھی کیا ہے اب آپ سوال پچھلے تین ورشوں میں مودی جی آنے کے اوپرانت کیا اثر پڑا ایک سب سے بڑا اثر جو میں دیکھتا ہوں ہمارے دونوں مکھ منتریوں کو سنگ کرنا پڑتا تھا کیندر کے ساتھ میں اپنی بات کو سمجھانے کا یا ہم ایک راج نیت سنگ میں اُلت جاتے تھے وہ سم سم آب ہو گئی ایک سلجھا ہوا نیتر تو ہم کو ملا نیتی آیوگ جیسی ایک سفل باڈی ملی جس میں ہمارے دونوں مکھ منتریوں نے اس کا لاب اٹھایا اور اس کا لاب ایسے اٹھایا کہ آپ نے دیکھا ہوگا فصل بیما یوج ایک بڑی شنکھلا بد طریقے سے کسانوں کے جیون میں پریورت لانے کی ایک بڑی اکائی شروع ہوئی تو کیندر سے جو راجیوں کی اپیکش شائیں تھی ان اپیکش شائوں میں مدھپدیش اور تیز گھر کی سمبھاؤنائیں صدرڑ ہوئی ہیں یہ میں آپ سے کہہ سکتا بینکنگ سیکٹر مجبوط ہوا ہے جس سے راجی کی جو بکاس کی ادھار ہوئی ہے تو اس لیے چونکہ ان راجیوں میں تین کارکالوں سے بہت اچھا کام ہوئی رہا تھا ہمارے کاموں کو اور گتی ملی ہے اور سکی ملی ہے جو افرود آپ کہہ رہے کہ چینڈر کی سرکار میں پہلے ہوتے تھے کہ یوپی کی سرکار تھی وہ افرود دور ہوئے ارونی یادف جی آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ وپکس ہر ایک گھٹنا کو دیکھتے ہیں ہر ایک گھٹنا پر نظر رکھتے ہیں ریاکٹ بھی کرتے ہیں لگاتا ٹویٹر پہ بھی سکری رہتے ہیں بھوطال میں بھی ہم نے دیکھا سکری رہتے ہیں پردیس میں سکری رہتے ہیں ان تین سالوں میں آپ وپکس کے طور پر کیا دیکھ رہے ہیں دیکھئے موزی جی کی سرکار کو تین ورش پورا ہو رہا ہے اور سموچے بیت دیش بھر میں بڑا اصحہ سے اصحہ پروق کارکم کیا جا رہے ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ یہ سرکار پوری طرح سے ہر موچے پر وفل رہی ہے اور صرف اور صرف جھوٹی واوائی شابدی جگالی اور جملے واجی اور صرف اور صرف پچار اور پسار میں پورے تین سالے سرکار نے برواد کر دی ابھی بات سن رہا تھا مدد پردیش کے چرچہ ہو رہی ہے میں کسانوں سے اپنی بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں مدد پردیش ایک ایسا پردیش ہے جو دیش کو پردیش کو نہیں دیش کو ان اگا کر کسان ہمارا دیتا ہے مدد پردیش کا کسان پورے دیش بھر میں یہ آکڑے سارے آپ کے پاس بھی ہوتے ہیں پورے دیش بھر میں ست سے زیادہ آدمات ہوتی تو مدد پردیش کیوں ہوتی اگر آپ کی سرکار اچھی ہے آپ سرکار گوڈ گورننس کر رہی ہے سرکار ہر وقتی کی مدد کر رہی ہے ہر سماج بر کی کام مدد کر رہی ہے پھر مدد پردیش کا کسان سب سے زیادہ آت مات کیوں کرتا دوسرا میرا سوال ہے کہ جو کسان اپنی فصل اگا کر جب آپ نے دیکھا اگا ٹیوی پر چلاتے ہیں اس کی فصل کا دام اس کو کتنا ملا پچھلے منتری دورہ چلائی گئی تھی اس فصل بیمہ یوجنا میں مدد پردیش کے کسانوں کو نہیں دیش بھر کے کسانوں کو کیا ملا ایک سوال ہے جو مدد پردیش میں بیمہ کیا جارہا ہے جو دیش سے کسانوں کو بیمہ دیش بھر میں کیا جارہ ہے اس میں سیدھا سیدھا نیجی کمپنیوں کو بیمہ کرنے کے لئے آدیش سرکار نے کیا ہماری سرکار کمپنیاں ہیں جو برسوں سے دیش کی سیوہ کر رہی ہیں ان کو کام نہیں ملا اور میرا سیدھا کہنا ہے کہ بیمہ ہوا ہے اس میں لگ بیس ہزار کروڑ کا سیدھا سیدھا لاب پرویٹ کمپنی کو پہنچا رہے سرکار نے کام کیا ہے مد پردیش میں کتنے کسانوں کو فسل بیمہ ملا اور ہر بار کسانوں کا بیمہ کیا جاتا ہے لیکن رہاک کے نام پر شنی ہے چاہے وہ فسل بیمہ کی بات ہو چاہے کسانوں کی جب فسل گھراب ہوتی تب اس کی بات ہو آپ دیکھیں کہ پردیش پانڈے جی سب سے مہنگا ڈجل ملتا ہے مد تین سالوں میں ہمارے خاص پریم پکاس پانڈے جی موجود ہے راجس منطری ہیں چھتیس کر سرکار کے پریم پکاس پانڈے جی چھتیس کر کے سندرب میں اگر ہم بات کریں تو موجود سرکار کے تین سالوں کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کیونکہ کسانوں کا مسئلہ صرف مدی پردیش میں نہیں اگر اسی ستیتی کو ہم چھتیس گر میں دیکھیں تو لگوگ ایک ہی جیسی ستیتی ہے دونے پردیش وں میں کسانوں کی دیکھیں پچھلے ورث سفارے 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 پڑھا تھا اس سبے ہم لوگ نے کندر سی جو سہتہ بانگی تھی لگوگ ایک ہزار کروڑ سی زیادہ گیار سو کروڑ کے آسفار سب لوگ نے چھتیس گر کے کسانوں کو سکھا راعت کے روپ میں دیا تھا اس کے علاوہ جس فسل بیوہ یوزنہ کی بات رنجے کر رہے ہے یہ پہلی بار ایسا فسل بیوہ یوزنہ بدا ہے یہ بیوہ ہے جس کا نقصان ہوگا اور جتنا پچھلے تیم سالوں میں اس کا اتبادن ہوا ہے اس کو آدھار بان کر کے پرتیک کسان کو اس بیوہ یوزنہ کا لاب ملنا ہے تو یہ ایک بڑی بات ہے کہ پہلے جو بیوہ ہوتا تھا وہ پٹواری حل یا تحصیل کو دیکھا جاتا تھا کہ اگر پورے تحصیل میں ہوگا تب ملے گا اب جو بیوہ ہے وہ پرتیک کسان کو ملے گا اور اس کی جو پروڈکٹیوٹی ہے اس کی جو ایلڈ رہی ہے جو جو بنائی جاتا ہے اس ایلڈ کے انروپ یدی اس کا نقصان ہوا ہے نبی پرزنٹ سے اگر نیچے کم یدی اس کا ایلڈ ہوا ہے تو اس کو بیمیت جو کسان ہے اس کی ملے گی اس کے اگر یاد بھی یہ پوچھنے کوشش کر رہے تھے کیا ملی ہے اور کتنے کسان بات ہے دوسری بات ہے دوسرا میں بتا رہا ہوں کہ ہاں ہمارے ہاں تو لگ بگ ازاروں کسانوں کو اس میں ملا ہے اور ابھی چونکہ سوخہ پڑھا تھا تو تین تحصیل تحصیل کے کسانوں کو بیما ملا ہے بیما یوزنہ کا لاب ملا ہے دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں بیما کی جہاں تک بات میں پاس راج ہویا ربی میں جو پریورتن ہوا ہے ابھی تک نہیں ابھی تک پہلے کسی کی جن دن ہانی ہوتی تھی جن ہانی میں مات روپیہ ملتا تھا اب آپ 4 روپیہ مل رہا ہے جی ایسے ہی پرتیک اس میں لگ بگ 40 سے 60 پر سن تک پس دن ہانی ہو چاہے ہانی ہانی میں روی سی میں وہاں کندر سرکار نے بڑھایا چھک 36 در کے پری پری پی دیکھیں تو لگ بگ ہمارے ہاں ساڑھے آٹھ 900 کلومیٹر کی کلومیٹر کی ریل لائنوں کا نیا وستار ہو رہا ہے جی پہلی بار ہمارے آج جو نقصر چیتر اس میں بھانو پرتاب پورتا کم لوگ ریل لائن بچھانے میں سفل ہو رہے ہیں جی تو یہ کمارے آ پانڈی جی ایک ریپورٹ 36 موڈی سرکار میں آج سے چھیک تین سال پہلے پی موڈی نے سب کا ساتھ سب کا وکاس اور اچھے دن کے نارے کے ساتھ دیش کی باغ دور سنبھالی تھی میں نریندر دام عدد عزیز موڈی سی سکتی مفت سا ہی تھی تین سال پورے ہونے پر موڈی سرکار نے نیا نارہ دیا ہے ساتھ ہے وشوا ہے ہو رہا دکاز ہے تین سال پہلے پدھان منطری بننے کے بعد 9 مائی 2015 میں پہلی بار 36 گڑھ کے نقصل پبھاویت علاقے دنتی وڑا کا پی ایم موڈی نے دورہ کیا اس اس یوڈنہ کے تحت بستر میں راو گھاٹ سے جگدل پور تک ریل کی پٹری بچھانے کی یوڈنہ تھی جو جاری ہے اور امید ہے کہ ان یوڈنہوں کے زمینی سر پر شروع ہوتے ہی بستر میں وکاس کی ایک الگ بیار بہے گی چوبیس ہزار کروڑ رویوں کے پونجی نیویس کے ساتھ وکاس کی نئی انچائیوں کو خواب کرنے کا ملے ری ایک راج پورے راج کے لیے بھی اگر پانچ ازار کروڑ کا پروجیک ہے تو راج کے لیے بہت بڑی گورو سالی گھٹ نا پردھان منطری کے دورے کو نقص الواق کے خاتمے کے طور پر بھی دیکھا گیا لیکن وہ سپنا زمین پر نہیں اتر پایا اُلٹے بیٹے تین سالوں میں کہیں زیادہ آکرامک اور اگر ہو گیا نقص کی ہر بارداد کو ان کی باکلاہٹ کا نام ضرور دیا گیا لیکن اس باکلاہٹ نے کئی بار پورے تنطر کی بیبسی اجاگر کر دی اور یہ بیبسی حال ہی میں ہوئے بھیجی اور برکا پال نقص حملے میں کھل کر سامنے آئی گیارہ مارچ دوہزار سترہ کو سکمہ کے بھیجی علاقے میں نقص نے پہلی بار اپنے حملے کی موڈس آپ پرینڈی کو بہت خطرناک تھنگ سے بدلا اور آئی ایڈی بلاس کے ساتھ ہی ساتھ گوینٹ تیر کا استعمال کیا گیا بھیجی کے نقص حملے میں سی آر پی ایف کے بارہ جوان شہید ہو گئے اس حملے کے بعد نقص کے خلاف کڑی کارروائی کی بات کہی گئی لیکن انہی دعووں کو دھتا بتاتے ہوئے نقص نے اگل بارداد کو انجام دے دیا چوبیس اپریل دوہزار سترہ کو ہوئے نقص حملے میں پچیس جوان شہید ہو گئے دوہزار سترہ کی یہ دو بڑی نقص بارداد رہی جنہوں نے چھتیس گھر سے نقص الواد کو کھاڑ پھیکنے کے سنکل کو تلا کر رکھ دیا حالان نقص مرچے پر چھٹکا ضرور ملتا رہا لیکن بکاز کا کاربہ آگے بڑھتا رہا پردھان منطری نریندر موڈی اکیس فروری دوہزار سولہ کو چھتیس گھر کے راجنان گاؤں زلے میں پہنچے اور کروبھات سے کیندر سرکار کی سب سے مہتوکانش یوچنا نیشنل روربن مشن کا شبھار کیا پردھان منطری نریندر موڈی اپنے تیسرے دورے میں ایک نومبر دوہزار سولہ کو راجیو صف کے موقع پر چھتیس گھر پہنچے اور کئی سوگاتیں سوبے کو ملی پردھان منطری نے رائیپور کی جنگل سفاری کا اُدھ قرار ملتی ہے ستیس گھر کے لحاظ سے وکاس کی راہ پر رفتار دکھتی ہے نقص الواد کی چنوٹی آج بھی بنی ہوئی ہے لیکن اس سے نپٹنے کے لیے حال ہی میں کمبائنڈ کارروائی اور کنیکٹیویٹی کی قوائے امیدوں کی روشنی کو محسوس کرنے کا حوصلہ جن میں یہ کہا جاتا ہے کہ نقص الواد بہت زیادہ ہے اور نقصنیوں کا خطرہ بہت ہے تی ایس سنگ دیف صاحب آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کیونکہ سرکار کہہ رہے ہیں کہ ہر مورچے پر ہم اچھا کام کر رہے ہیں غریبوں کے لیے کسانوں کے لیے اچھا کام کر رہے ہیں کیسے دیکھتے آئے ہیں آپ چھتیس کل کے سندر بھو میں تین سالوں کو میں تو وپکش کا پرتنی ہوں پھر بھی ہمارے وپکش جو ستہ پکش میں ہیں دلی میں ان کے تین سال پورے ہونے پر سب سے پہلے تین سال ان کے پورے ہوئے تو آپ شک کام میں اور اس کے آگے کی بات اگر دیکھیں مودی جن نے جو پایا جو ان کی سب سے بڑی اکلب بھی رہی وہ لوگوں کی امیدوں کو جگانا ایسی باتوں کو ایسے طریقے سے رکھنا کی بہت کچھ ہم حاصل کر سکتے ہیں اور یہی اسی کسوٹی پہ میرا یہ ماننا ہے کہ ڈلی کی سرکار کھری نہیں اتر سکی اتنا زیادہ امیدوں کو جگہ دیا گیا کہ سبھاوک تھا کہ اسے پورا نہیں کیا جا سکتا تھا کیندر کی سرکار بننے کے پہلے مودی جی نے یا بھارتی جنتہ پارٹی نے دیش کو یہ کہا تھا کہ ہم کسانوں کے مالی حالت کو صدھاریں گے اور ان کے فصلوں سے ملنے والے داموں کو ہم دیڑ گنا دو گنا کر دیں گے کیا انہوں نے ایسا کیا پہ تو 36 گڑ میں تو یہ ہوا کہ جو بونس دینے کی ستیتی راج سرکار کی تھی کیندر سرکار کے فرمان کے انساء بونس دینے پر بھی راج کی سرکار بفل ہو گئی وہ ہاتھ پہ بیٹھے رہ گئی اور کسانوں کو بونس نہیں دے سکی ایمیس پی میں بڑھوتری کی بات تو الگ اس کے اترکت ہم اگر آگے جا کے دیکھیں سکول کے چھت میں دیکھیں پڑھائی کے چھت میں دیکھیں سکشا جو مانو سنسادن کے بکاس کا بنیادی چھت رہے موڈل سکولز کو جو کیدر کی سرکار سے مدد ملتی تھی موڈل سکولز ایک ایسی پری کلکنا تھی کیدر کی سرکار کا کہ آرثی روپ سے کمجور ورگ کے پریواروں کے جو ہمارے بچے ہیں وہ اچھی سے اچھی سکشا بینہ اچھ پرکار کے سکولز میں جو ادھک فیز ہوتی ہے اس کو دیئے بنا ان کو مل سکے یہ موڈل سکولز سے جیسے ہی کیندر کی سرکار نے ہاتھ کھیچا آج پریستی یہی بن گئی ہے کہ ہر وکاس خند میں جو موڈل سکولز کی ستھاپنا ہونی تھی اور ایسے ورگ کے بچوں کو جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہوتی ہے کہ ان کو بھی ایسے موقع ملیں جو سکشم ورگ کے لوگ اچھے سکولز میں جا پڑھائی کر لیتے ہیں ان کو بھی مل سکے گی یہ ماملہ سماعت ہو گیا یہاں تک سکشا کو جو فنڈنگ اپلد ہو رہی تھی کینرکی سرکار سے باؤنڈری مولوں کے نرمان تک بہتر پریسیتیوں کے نرمان کے لیے جو فنڈ اپلد ہوتے تھے اس میں بھی کٹوتی کر دی گئی منرگا کا کار میں یہ دربھا گے رہا کہ ہمارے پردھان منرگی جی نے سب سے گاؤں میں رہنے والے اس ور کی جن کو کام نہ ملے سو دن کی گارنٹی پچاس دن کی گارنٹی دیر سو دن کی گارنٹی دو سو دن کی گارنٹی آج یہ ستی بن گئی ہے کہ کوئی منرگا کا کام نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ان کو پیسے تک سمیہ پہ نہیں ملتے اور جو فنڈ روزگار ملک یعنی کئی بندوں پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار وہ امید جو جگائی تھی وہ کام نہیں کر پائی ایک پوائنٹ اور ہے جو میں بریک کے بعد لے رہے ہیں اور بریک کے بعد ہم اس طرف جائیں گے کہ موضی سرکار نے جو امید جگائی تھیں یا اس پہ کھری نہیں اتری ہے یا جتنے امید جنت کو تھی وہ پوری نہیں ہوئی یا پھر UPA سرکار سے ہم تلنا کریں گے تو کیا اس کے آگے ہے یا اس کے سمانانتر چل رہی ہے یا اس سے پیچھ ہے ایک چھوٹے بریک لے رہے تلنت حاضر ہوتے ہیں پرائیو جکھ پیمپلز رنکلز مٹائیں موسٹورائز گلوئن سکن پائیں خطرناک کیمیکل سے اپنی توجہ کو بچائیں اور کھیتوں میں ہریالی آئے وہ پار آئے موٹر سٹارٹر شلپا بیدی وہ کٹی والی ہی مانتی ہلو شلپا بول رہی ہوں شلپا شلپا شیٹی شلپا شیٹی دراصل آپ کی بالکنی سے کچھ گر گیا ہے کیا کلپ نہیں تو ویٹو کی بال ہوگی آپ کے گھر کا کورا گر گیا ہے جو آپ روز بجوادو یونکہ کٹی والی آنٹی کیا کہیں کہ ریما جی کا گھر چہرہ تو چک چک بچ سسائیٹی what is شیئر ریما آنٹی جی 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 آپ سیکھ لو آس پاس کی صفائی یا عزت کا کچھرہ تو اپنی عزت کا کچھرہ ہونے سے روکیں اور اس شیئر پاریابران دیوست پر پرتیگیا کریں کہ گیلا کچھرہ کیول ہرے دسپن میں اور سوکھا کچھرہ کیول نیلے دسپن میں ہی ڈالیں گے نہیں تو شیلپا جی آپ کو بھی کچھرہ کر سکتی ہے ہلو شیلپا بول رہی ہوں ہم شہری بکاس منترالے دوارا جن ہت بجاری کتوں میں ہری ی لائے دو پار آئی موٹر سٹارٹر کم بولٹیج میں بھی موٹر سٹارٹ کریں بے آباز سالو سال چلیں دو پار آئی موٹر سٹارٹر آج کل بڑی بہترین چمک بھی دے اسکمال کر کے دیکھئے سنمن ڈیٹرڈن کے سنمن ڈیٹرڈن پاور سب 20 مئی 2014 اس دن بھارت ورش میں شروع ہوئی ایک نئی یکی اور ساتھ ہی 36 گھ کے وکاس کو ملا نیا آیام نئی گتی گل رہے ہیں پردھان منتری جی کے سپنوں کا بھارت نئی ہے رات کی یہ تصویر روشنی میں دیکھتا اپنا گاؤ جسے اب شام کا بھے نہیں چمک رہے ہیں میرے گاؤ میرا پردیش چمک رہا ہے میرا 36 گر نکھر رہا ہے کشی کا ہے یہ چھتج نیا سور پم سے بڑھلے نظارے لہ لہ رہے ہیں ہمارے یواؤں کا یہ رش نیا ہے نئی ہے ان کی سوچ نئی ہے ان کی خوز نئی ہے اُنچائی کی پریبھاشا نئی ہے آنکھوں میں آنشا بدل رہا ہے میرا دیش اور پردیش سریماند کے انتو تک اُران کی نئی بھاؤ نا لیے لچ کی نئی دھار نا لیے مہیلاؤں کی رسوئی سے دھوان ہٹ رہا ہے میرا پردیش بدل رہا ہے ہر سر پڑھو چھت ہر ہاتھ کو کام گاؤں ہو سر حسل کو پورا دام آنے کو واپت اسی سترنگی آسمان میں اب سونے کی چڑی کا من مچل رہا ہے پر آگے بڑھ رہا ہے پردان منتری جی کی سپنوں کے بھارت کو گذ دہا ہے موڈی شرکار کے تین سال لکش انتیو دے پڑھ انتیو دے پت انتیو دے آئرن کیلچیون پروٹین وہ ایمی جسے بھرپور پتانجلی بریکس سیریل آپ کے سمتلک پوشن کے لیے موڈی 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 جاگتی بڑھتی پروان چڑھتی اس کے بعد پتہ چڑھتی دوسری سرکار آگے پھر جن پر موڈی جاگتی پروان چڑھتی پروان چڑھتی سرکار رہی ہے جا رہی ہے لیکن سوال ہوتا ہے پرفارنس کا سپیڈ کا اور اس کے جو آوٹ پوش چھتی گھر کے پروپیش پہ دیکھیں آپ لکسر بات کو دیکھ 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 جی کیا حالت ہوگی برکہ پال برکہ آپ کہہ رہے ہو ہو کہ ہم نے پوری طاقت لگا دی CRPM جو سڑک بنواری پھر آپ کہتے ہم ریل بنوارے ریل بنوارے ہو سڑک بنوار نہیں کھا رہے ہو پھر آپ کہتے ہو کہ ہم کو وہاں بیلڈر نہیں ملتا تو پولیس آس سڑک بنواری ہے بیلڈر سڑک اور روڈ کونٹیکٹر نہیں مل رہے ہیں اور آپ کا فنڈ پورا خرچہ بستر میں آتا ہوں ہتیش آپ کے پاس پھر اگر آگے بڑھے تو کہاں تک آگے بڑھے تین سال میں بستر کی بات ہے بستر میں اسکول تک نہیں ہم نے ہر جلے میں ایک ایک پولیٹیکنک کالیج دیا ہر مکاس کھڑ میں ایک ایک آئی ٹی آئی دیا اور دنتے وڑا میں جو ہمارا وہاں جاؤدال ہے وہاں پر نقشلی بچوں کو پڑھانے کا ہر سیکنڈ تک کا جو ایک انگلیس میڈیم اسکول کا جو پرفورنس ہوتا ہے وہاں پہ ایلوکیشن ہب ہم نے بنایا اور لائیولیوڈ کالیج جہاں پر ان کے ہنر کو نکالا آدھی واسی بچوں کیلئے اپنے کندر سرکار نے سکیٹ کری کہ سلسطہ کولی جس کے مادیم سے آج یہاں سے نکلنے والے لگ بک ساڑھے سات سو بچوں کو اب تک روزگار مل چکا ہے یہ ایسا دی ہے کہ بسپر کو کچھ ملا ہی دی بسپر کے لئے آپ بات کر رہے ہے ہماری سرکار موضی جی کی دس سال سے لگاتار بلاسپور اور رائیپور کے بیشنل آئیوے کے لئے سرکار پیاس کر رہے تھی پرمیشن نہیں ملا موضی جی کی سرکار آنے پرمیشن ملا جگدل پور اور دھمتری سے لے کر جگدل پور روڈ کا ایسا ہے کہ یہ بات جیسا سنجی صاحب دیکھا کہ موضی جی جنورت سے جیازہ لوگوں میں امید جگہ دی نترت کا کام ہے موضی جی کہتے ہے کہ سرکار نہیں بلکہ سو سو کروڑ لوگ اتسائی ہو کر کے آگے آئے آگے بڑے نترت یہ نہیں کرتا کہ لوگ جو سوئے ہیں جو کھو گئے وہ کھوے رہے سوئے رہے بلکہ سوئے ہوئے کو جگہ دے کا کام ہے اور موضی جی نے اس تین ورس میں ہر چھتر میں جگہ یا پہ ایسا کوئی چھوڑتا نہیں سکستہ عویان میں پورا دیس لگ گیا تو یہ لوگ آج تک بولتے تھے کہ سرکار کا کام نہیں بلکہ کسی تیسرے نن پولٹیکل آدمی کے آوان کے لوگ چلتے تھے آج پہلی بار دیس کے نترت پر لوگوں کو بھروسا ہے نکسل واد کی جہا تک سنڈے جی ہے یہ لوگ خود وہاں باہر بھی گھر سے نکلنے کی ستتی تھی آج سرکوزا پورا سانت ہے اور بہت سے علاقوں میں ہم نے ساتھ بھی پرابطی ہے یہ ضرور ہے کہ ہمارے جو ان چیتروں میں جہاں پر گھتنے ہو رہی ہے وہ ہے اور یہ سمسٹیہ ہماری برپ پرابلم ہے جب آج کی بھی ہے اور یہ سب تک رہے گی یہ بھی تو پڑھے گا نصر سبر پڑھ بھی کو آپ کسی اندر سمسٹیہ کے تللہ کر کے بھی سکتے ہتیش کو دونوں اس طرح پہ اور اسے ہم وہاں ڈبلبلپ مینٹ بھی کر رہے وہاں کنیکٹیویٹی روڈ کنیکٹیویٹی آپ کی پورے ریوی کنیکٹیویٹی ڈسپلائی جیسر یہ سارے اس نے کیے جا رہے کہ جب کنیکٹیویٹی نیشنہ آپ نے خود کی ہے مجھے تین سال میں بتائیے آپ کے چینل کو گھپلا گھوٹالا کے اندر سرکار کا ملا کیا تو اس دیش میں راج نیتی کی اور سکتہ کی ساکھ کو واپس لے کر آنا کیا یہ دیش کی امید نہیں تھی جس پر یہ سرکار سفل ہوئی ہے دوسری بات آج جب ہم چرچہ کر رہے ہیں تب آپ دیکھئے لگ بھگ دھائی کروڑ لوگوں کے گھروں میں گیس کا چھولہ پہنچ چکا ہے جو ٹرائی بل ہیں جو لکھڑی کے چھولے میں پتیوں میں اپنا گھر میں کھانا بنایا کرتے تھے یہ میری پھر چھولوٹی ہے کہ دھائی کروڑ میں سے کوئی بتا دے کہا پر یہ لسٹی بکتی ہے اس کے گھر چھولہ نہیں پہنچا ہے ایک چھولے کی ریپورٹ میں آئی ہم نے ڈیلیور کر چکے ہیں اور آنے والے 5 جس پندرہ سو کروڑ سے ادھک چل ہو چکا ہے آپ اور ہم جب بات کر رہے ہیں نیل جی سات لاکھ کروڑ سے ادھک مدرہ لون ڈس برس ہو چکا ہے چار لاکھ بیواؤ کے بیچ میں یہ ہو چکا ہے اور انٹرپنیشپ آگے بڑھ رہی ہے لوگ کام کر رہے ہیں یہ ہم کیول اللہ کی بات نہیں کر رہے نیل جی ماں کیجئے گا یہ ڈس برس ہو چکا ہے اور جی کولیج کے کیمپس کی برانچ میں گیا تھا رام جی میں آپ کے ریپورٹر کوئی بلونا خبر ضرور کرے اس چھوٹی تھی برانچ میں پچھلے دو ورشوں کے دوران جب سے مترا یوز شروع ہوئی ہے وہ لگ بھک پچیس یواؤں کو لون دے چکے ہیں میرے لئے بڑے آشار کی بات تھی جب میں اس بیگ پر جا کے اس بات کو دیکھا تو مجھے لگتا ہے یواؤں کو اس پر کا لون ملائی دس بر ہو چکا ہے تو یہ ہمیں دھیان رکھنا چاہیے آج جب ہم بات کر رہے آنیل جی تو جی رکھے تھوڑا ٹھیک رہے گ ورنہ بہت زیادہ مددے ہیں ایک گھنٹہ بہت کم ہوت مہمانوں کے ساتھ میں سمجھ سکتا ہوں اس بات کو اور مانی ارون جی نے جب بات کہی تھی تو جواب دینا چاہوں گا ارون جی ہماری سرکار بننے کے پس چاہت چار ہجار کروڑ روپے اس کا بڑ چکا ہے اور جو بات پریم شنکر جی کہہ رہے تھے بس ایک لائن میں کہنا چاہوں گا کہ جو پہلے فصل بیما یوز نام چیز چلا کرتی تھی وہ فصل پر جو لوگ لون لیا کرتے تھے خاد بیج کا لون کا بیما ہوا کرتا تھا ستر سال بعد اس دیش میں کسان کی فصل کا بیما شروع ہوا ہے اور یہ بھی آپ کو بتا دوں جو کھٹ پر کھڑا ہوا کسان ہوتا ہے اس کی عدیات برستی ہو ہٹی جی رام جی نے کافی بیمی بروا بات کی ہے میں شروع اس سے کرنا چاہتا ہوں کہ مانی پردان منتری جی نے کہا تھا جب پردان منتری بنے تھے کہ نہ میں کھاؤں گا نہ کسی کو کھانے دوں گا شروع کی مددر کی سندر بات ہوں مددر بات ہم بات ہم کریں گے اب ہی ہتیش جی کہہ رہے تھے تین سال میں کون سے گھوٹالے مددر پردیش دیش میں ہوئے ہیں مددر پردیش دیش کا ایسا پردیش جہاں بیابم جیسا مہا گھوٹالا ہوتا ہے اور جس میں لگ بک ستر نبے عرب کا گھوٹالا مہا مجھے 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 بات کرنے دیجئے مجھے تو بات کرنے دیجئے دیجئے آپ کا چانس ختم ہو گیا ہے اس نو مائی چانس آپ کو میری بات سننی ہوگی میں نے آپ کی بات پھر سنی تو کبھا کر میری بات چل رہا ہے روڑ جی نہیں نہیں آپ کا چانس نہیں مجھے اپنی بات کہنے دیجئے آجر رویس میں چلا جاتا اگر آپ میری بات سننا چاہتے بہت کٹھی میں یہ کہنا رام جی یہ پرانی فطرت ہے پرانی فطرت ہے آپ کی نئی فطرت نہیں آپ کی کوئی ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں نہ کھاؤں گا نہ کھانے کھانے دیجی اتنا بڑا گھوٹ اللہ آپ نے کیا ہے آپ پوری ریت کھا گئے مہا نروضہ کی مدھ پردیش کی کہا لگے آپ پورے مدھ پردیش کی کسانوں کی دردش آپ نے کر دی تین سال میں آپ پوری دیورنس کی کی آپ کی میری تو ہاں تو میری بات میں بہی کہ رب نہ کر ری بات سلی جی جو سنگھ دیو ساتھ کہہ رہے تھے UPA کے فیلیور کا میموریل تھا میں نہیں نہیں آپ آپ نے آپ کے پردان مندری نے مندرے گا کو بھلتا ہو کا سمارک کا آت اور وہی پردان مندری دو مہینے بعد مندرے گا کی تعریف کرتے رات ہیں جیس کی سرکار ہے مندرے گا کروڑ کی راشی کا یوگلائی لگا ہے مندرے گا مندرے گا میں مددرے کو کیا ملا تو اگڑا نکال لی جانا آپ کی مددرے کو کتنا ملا مددرے گا میں اور مددرے سے آپ بیمہ فصل بیمہ کی یہاں بات ہو رہی ہے پھر مددرے دیش کا کسان آت مات کیوں ہے بڑے دیش میں اگر گورنی صاحب کی تین سال میں ہوا یا میرا یہ کہنا ہے کہ آپ کسانوں کی تیش ہے نا کانگریس پارٹی نے بہت ہزار کروڑ کسانوں کا معاف کیا ہے اور جیٹلی کسانوں کا معاف نہیں ہوگی دیش میں یہ کانگریس پارٹی یہ یوکی سرکتہ پرمپٹاس کرنے چھتیز پرمپٹی دیش میں گیاپم ہے اور چھتیز کر میں پی ڈی ایس گھوٹالے کو لے کر لگاتا ہے بپکش آپ سے سوال پوچھتا ہوں میری اگر آپ جانکاری میں بتا دیتا ہوں کہ آج بھی ہندوستان میں جو آپ دیوگو آپ نے دیش کے دیوگ پتیوں کا ایک لاکھ چوون ہزار کروڑ کرزہ کیوں ماف کیا کس کس حیث سے آپ نہیں کیا ایک طرح کسانوں کی کرز ماف کی آپ بات نہیں کرتے ہیں اور دوسرہ ترہ لاکھ کروڑ کرزہ سرکار کرزہ ماف دیوگو ایک لے تو نہیں ایک لاکھ پہنچ نہیں بتائیے کہا ہے بینکنگ سیکھ لاکھ چون ہیار کروڑ ایک لاکھ چون ہیار کروڑ ایک لاکھ چون ہیار کروڑ چک پیم پی کاس پانڈے جی آئیے ایک سوال پی ڈی سوال سرکار سرکار پوچھا جاتا رہا ہے ہمیشہ دیکھئے چھتیس گڑ کے پی ڈی سو سپریم کورٹ میں مانا اور پورے جہاں تک جہاں تک پی ڈی سو سو سرکار نے بیران جواب میں بڑے اسپستہ کے ساتھ جواب دیا کہ پی ڈی میں کوئی گھوٹ آل نہیں ہوا ہے یہ ضرور ہوا کہ ایک ایکنومک آفنس جو بیرو والے نان کے ادھکاریوں کے پاس چھاپا مارا ان کے پاس کچھ پیسے ملے اس پیسے کے آدھار پر ان کے خلاف کیسز بنے نہیں وہاں پہ سسٹم میں کوئی گھوٹ آل نہیں سرکار کا بیان ہے وہاں پہ ایک ڈائری بھی ملی اس کے بھی چرچہ ہے یہ بیدان زمان میں بھی ہے کہ ڈائری کے بھی بھی سام نے آگئی ہے بیان بیدان زمان بھی ہے چک سنگدیب صاحب یہ ٹھیک ہے پی ڈائری بھی بھی ہے کہ آج بودھی جی کے تین سال پر پوری پینل کے پاس ایک بھی کین در کا سکیم نہیں ہے چلو اس بات پہ سب لوگ ایک ہمت ہے سنگدیب صاحب بلکل بلکل کین در کے خلاف کچھ نہیں ہے کیا سنگدیب جی اور جو عرون جی بول رہے تھے کہ ایک چوان ازار تور جو پینل کے ماب ہوئے انکی سرکار میں پانچ لاک کروڑ سے زیادہ ماب ہوئے پانچ لاک کروڑ سے زیادہ ماب جی پینل میں تو آپ نے بلائے لیکن لگتا ہے میری باتیں اچھت نہیں رہی ہوں گی سمیں کتنا کس کو دیا جاتا ہے تو اس جرور اس میں سمانتہ برتنی چاہیے خیر آپ نے دوبارہ میرے کو اپنی بات آگے بڑھانے کا موقع دیا بینکوں کی بینکوں کی خاتوں کی آج گاؤں کے سمان آرثک روپ سے کمجور پریواروں کو بعد ہو کے نیونتم راشی بینکوں میں رکھنی پڑ رہی ہے اپنی اکچھا کے بپریت آپ نے جتنے کھاتے کھلے ان کو ملٹیپلائی بی پانچ سو کر دی جی تو اتنے ہزار کروڑ روپے ناغرکوں کے بینہ اکچھا کے بینہ سہمتی کے آپ نے لیے کینڈر کی سرکار نے نئی نیتیاں لاغو کی کیا آپ نے اس کے بارے میں سوچا کہ آپ ٹیکس لگا رہے ہو پیسوں کی کٹوٹی کر رہے ہو اس کو آپ اپلدی کے روپ میں لیں گے ناغرکوں کی سیوہ کے روپ میں لیں یا ایک انکشہ کے باوجود بھی ان کو دینا پڑ رہا ہے اس ٹی میں لیں گے آپ نے جی ایس ٹی کی بات کی ہمارے پردھان منطری جب مکھے منطری تھے تو انہوں نے کہا کسی بھی قیمت میں جی ایس ٹی لاغو ہوتا کیسے جب راجیو میں جو لوگ تھے وہ ہی اس پرکار سے اس کا ویرود کر رہے تھے جن لوگوں نے وپکش میں یہ کہا تھا کہ کی سرکار اگر پونجی نبیش لاتی ہے باہر سے تو ایس انڈیا کمپنی جیسی بات ہو جائے گی آج آپ دیفنس کے چھتر میں ہنڈر پوسنٹ ایف ڈی سکیم اور گھوٹالوں کی بات کرتے تھے کچھ ایسا آپ دیکھتا ہے کیا سکیم تو گنانے کے لئے اتنے گنا جائے اور آج کل تو بات رکھنے کی ستی نہیں رہتی اگر کوئی بات اٹھتی ہے تو چینلوں میں اکباروں میں کتنے دن تک بدی مان رہتی ہے ہم کمنٹ پسط کس میں تو دیکھے جو بات لوگ کہتے نہیں ہیں میں تو وہ بات کہ رہا ہوں سمانے روز سے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ایک پینل میں ہم میں نہیں کہتا کہ اماندار لوگ ورطمان سرکار میں نہیں ہیں میں آپ پسط کرتا ہوں میں آپ پسط کرتا ہوں ہم اس میں آپ ریزلٹ لاکھے دیں گے ہماری مدد کر روڈ کے بارے پتا کر رہا روڈ میں کھل کے بتا رہا رہا ہوں آپ نے پوچھا تو دیش میں جو روڈ کا کام ہو رہا ہے اس کے صندر میں آپ پتا چل جائے گا کیا ہو رہا کیسے ہو رہا پسط کر صاحب ایک کلوزنگ لے مانگ آپ جی رام جی یہ تو ایک روٹین وپاکش جیسا آروف ہو گیا سنگ جی پسط صاحب انمتی دے دی یوپی سرکار میں دس سال ات کار دو سال کلو میٹر کا آگرار لخنو ہائیوے دو سال میں بن کے تیار ہو جائے لوگ چل لگ دھو دھو ہوا جائج اتر گیا اور یہ 110 کلو میٹر کا رائی پور بلاس پور ہائیوے ہے چار سال ہو رہے بننا نہیں شروع بننا نہیں شروع آپ بتائیے انمتی دینا اور اس کے بات بننا 120 کلو میٹر کو 220 کلو میٹر کے بن کے تیار ہوگا جس کو یوپی اتردیش اخلے سرکار کو نکمب ناکار سب کہتے رہے 220 کلو میٹر بنا کر دی 110 کلو میٹر نہیں بننا پھر سوال ایک بڑی دربھا بات یہ آرہی ہے دونوں پارٹیاں میں کنگریز بات نہیں کر رہا دونوں کلیم کر رہے ہم نے کسان کو بیمہ دیا ہم نے کسان کو بیمہ دیا یہ نہ لائی یہ نہ لائی آپ نے کسان کی فسل کے مقصام ہونے سے روکنے کے لئے کیا منائی تسابوں میں آپ بیمہ دے رہو آپ مرنے کے بعد پیسہ دے رہو یہ مواؤ جی اور اس کی بات ہے آپ ہمارے 36 گھر پتھل گاؤں میں ٹماٹر پھیکتا ہے کسان آپ نے پھوٹ پوسیسنگ میں کیا کام کیا کسان ان دور کے ساتھ پیاج بھی کسان اور دیکھو کہ سرکار سبھی مہمانوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ پورا سمجھ آپ کو نمی پائے بہت بہت دھنیواد آپ سبھی کا ہمارے ساتھ اس چرچہ میں جڑنا کے لیے موڈی سرکار کے تین سال پر آلوچنا کرنے کیلئے اپنی اپنی طرف سے لیکن ایک چیز بہت صاف ہے کہ ابھی بھی کمدر سرکار کو راجی سرکار کو مل کر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے ابھی کچھ اور بھی کیا جانا چاہیے کیونکہ پات سال میں جب جنتہ حساب مانگے گی تو شاید اس سے جنتہ خوش نہیں ہوگی آپ کے آواز میں ابھی کریے بس اتنا ہی نمسکار